اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں دیتے اور انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ تضاد ہے کیا ایسا کھلا تضاد ہے یہ صحیح ہے بہت اچھا پہلی بات یہ اصل میں تضاد ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے کبھی منع نہیں کیا ان کو عبادت کرنے سے اور منع اس لئے نہیں کیا وہ کبھی اجازت لینے آئے ہی نہیں وہ اجازت لیتے ہیں اس لئے نہیں آئے ان کو پتا ہے کہ ان کی نماز اپنے عبادت خانے کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتی نہیں ان کی عبادت ان کی عبادت خانے ہی میں ہوتی ہے اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی تو بات وہی ہو گئی جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں نا مگس کو باغ میں نہ جانے دینا ناہ کو خون پروانے کا ہوگا انشاءد کی مکی کو باغ میں نہ جانے نہ خون پروانے کا ہوگا تو کس نے پوچھا بھئی اس کا کیا مطلب ہے کوئی جوڑ نہیں بنتا کہ جوڑ یوں بنتا ہے کہ مکی وہاں جائے گی شاید کی مکی وہاں جائے گی وہاں سے حرس چستے گی شاید بنائے گی چھتہ بنائے گی موم بنے گا موم سے شمہ بنے گی شمہ میں آگ جلے گی شمہ جلے گی پروانہ آگے جلے گا اس میں تو بات ہوئی ہے ہم نے تو منع نہیں کیا ہم نے منع اس لئے نہیں کیا کہ انہوں نے کبھی اجازت نہیں مانگی اجازت اس لئے نہیں مانگی ان کو پتا ہے کہ ان کی عبادت اپنی عبادت خاننے کے علاوہ کئی ہوتی نہیں ہے یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچ خصوصیتیں جو مجھے دی گئیں ان میں سے ایک خصوصیت دی ہے کہ وہ جویلت لیے الارض مسجد و طہورہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روح زمین کو میں لئے مسجد بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا تو نبی نے تو کہہ دیا پوری اس لئے ہماری نماز اور جوگوں پہ ہو جاتی ہے یہی وجہ کسی کا چرچ کا ہال قرائے پہ لے کے وہاں جمعہ کروا دیتے ہیں عید نماز پڑھوا دیتے ہیں یا پنج وقت نماز گی رہتا ہے تو کوئی سیڈ پہ کوئی جاگہ لے کے وہاں پنج وقت نماز جہاں اگر مسجد نہیں ہے تو ہماری چونکہ پوری روح زمین اصل میں مسجد ہے ہم جاں کھڑے ہو جائیں نماز کے نماز ہو جاتی ہے لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ہوتی نہیں ہے مرنہ ہماری دروازہ تو کھلے میں آجائیں یہودی آجائیں سینگا سے نکل کے آجائیں اور ہماری مسجد میں کہ یہ عبارت کرنی ہے ہم دروازہ کھولتے آئیں کوئی یہودی آج تک نہیں آتا عیسائی آجائیں اپنی کرلی بات ہندو آجائیں کیونکہ یہ تو کمال ہے اسلام کی خصوصیت ہے کیونکہ یہ عالمگیر مذہب ہے باقی تمام مذہب کسی نہ کسی خطے اور کسی نہ کسی قوم کے لیے ہیں لہذا ان کے لیے محدودیت ہے تو محدود جگہ پر اللہ نے ان کے کنیسہ کے اندر ان کی عبادت خانے میں عبادت کی اجازت دی ہے اور جگہ نہیں کر سکتے ہم تو اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کوئی عیسائی کو کبھی دیکھا گھر میں اپنی عبادت کرتے ہیں کسی یہودی کو دیکھا اپنے اس میں ہی جاتے ہیں جو بھی ان کی عبادت خان سینگاگ وغیرہ میں چرچ میں جاتے ہیں کسی ہندو ٹیمپل میں جاتا ہے وہیں پہ تو اس لیے جائے نے یہ تو آپ کی بات سے یہ خام کو تعمت کیا لگائی تعمت لگانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تو آج بھی دروازے کھولنے کی طرح آجائیں لیکن وہ ان بیچاروں کی عبادت ہوگی نہیں جب ہوگی تو آئیں گے کیوں اب یہ تو خام کا بات آپ نے بنا لی کہ جو مسلمان ایجاز نہیں دیتے نہیں ویسے ویسے ٹوریزم کے طور پر کتنے مسلمانوں کی مسجد میں آتے ہیں ہم نماز جماعت کر رہے ہیں تو وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا کیسے عبادت کر رہے ہیں بالکل اجازت ہوتی دیکھتے ہیں پوری ویڈیوز بنا کے جاتے ہیں یوٹیوب بڑا پڑا ہے فوڈو کھینچ کے جاتے ہیں امام سے ملتے ہیں تو اس میں کبھی منا نہیں کیا ہم نے وہ آئیں دیکھے کیونکہ ہم اس کو بھی دعوت اسلام کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہماری عبادت کو دیکھیں گے عبادت کی اشتماعیت کو دیکھیں گے پھر پنج وقتہ عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے وضو ہے وضو کرتے وہ آ کے دیکھتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں کہ اچھا فائیو ٹائم دے آپ تم لوگ یہ وضو کرتے ہو تو کتے اچھے رماز دے کے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جرہ سیم لگی نہیں سکتے تو مطلب کتے خوش ہوتے ہیں تو اس کی کبھی ہم نے نہیں روکا سب دروازے کھلے رہتے ہیں لیکن اپنی عبادت کرنے کے لیے وہ کبھی آتے نہیں کیوں اس لئے کہ ان کی عبادت ہوگی نہیں یادہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جن صاحب نے عبادت کہی ہے انہوں کو لیا اور کسی کو ہم دروازہ کھولتے ہیں مرسید کا راج اپنے مسئی بار کرنے بہت شکریہ 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 شکریہ